اے اید مبارک ہے مبارک ہے اید مبارک ہے اسلام علیکم اینڈ عید مبارک کہانی کچھ یوں ہے کہ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً سات بچ کر پانچ منٹ اور اید کی نماز ہے سات بچ کر چالیس منٹ پر اور یہاں سے مسجد کے جو رستہ ہے وہ ہے بیس منٹ کا آصف جو ہے وہ میرے ساتھ ہے میرے گھر میں وہ ریڈی ہو رہا ہے جب بچے سے ہی وہ ریڈی ہوتا ہے اور پھر نکلتے ہیں نماز کے لیے اور نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ کو ویڈیو میں پتہ چل جائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا موسیقی 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 تو میں کی سید مبارک کروں گا پہنی کچھ یوں ہے کہ نماز ہو گی ماشاءاللہ بڑا مزا آیا بڑے دنوں بعد ہم مسجد میں آئے کیونکہ مسجد کوویٹ کی وجہ سے بند تھی اور نماز پڑھنے کا بڑا مزا آیا اور ابھی نماز ہو گئی ہے ساری دنیا چلی گئی ہے اور یہ میرے یار کہتے ہیں کہ یہاں پہ لیتے ہیں فوٹو یہ ہیں آسر بھائی عید مبارک عید مبارک اس طرف ہیں جی عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک سو ابھی پلان یہ ہے کہ ہم یہاں پہ لیتے ہیں فوٹو مسجد کے ساتھ پھر علی بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں پھر ہم جا رہے ہیں علی بھائی کے گھر ناشتہ کرنے علی بھائی کے گھر ناشتہ کر کے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے نشاء اللہ بارہ بجے بکرا زبا کرنے قربانی کہانی کچھ یوں ہے ناشتہ واشتہ ہو گیا ناشتہ بڑا دیٹھ کرو ہے علی بھائی آپ کو بڑے شکریہ آپ نے بہت اچھا ناشتہ کھلایا ہمیں مزا گیا تیٹھ ہو گیا اب جاتے ہیں گھر گھر سے کپڑے چینج کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں قربانی کرنے علی بھائی کے ساتھ تو ملتے ہیں آپ کو قربانی والی جگہ تو ہم قربانی والی جگہ پہ پہنچ جائے ہیں جہاں پہ ہم نے زبا کرنا ہے دنبا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا والی دنبا ہے کہاں پہ ہاں بھائی یہ ریڈی ہو رہا ہے یہ زبا ہونے کے لیے اور ابھی اس کا یہاں پہ کیا جائے گا وزن یہاں پہ نا وزن کے ساتھ سے لیے جاتا ہے ابھی اس کا یہاں پہ کیا جائے گا وزن اور چیک کیا جائے گا کہ کتنا ہے یہ یہ تقریبا ہے 48.8 یہ ہے تقریبا جی انچاس کلو انچاس کو تیس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے کیونکہ انچاس کو اگر تیس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو ایک کلو بنتا ہے تیس جوان کا اور انچاس کلو کا بن گیا کوئی چودہ سو سمتھنگ موسیقی 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 کہانی کچھ یوں ہے کہ قربانی ہو گئی گوش ووش ہم نے کٹھا کر لیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس ایسے ہم نے پہلے جو زندہ کا وزن کیا تھا وہ تھا کوئی 47 کلو اور ابھی جو صافی گوش کا وزن کیا ہے وہ تقریبن ہے کوئی 24-25 کلو مطلب ہاف جو ہے ہاف جو ہے وہ صافی گوش نکلا ہے ابھی جو ہے واپس جا رہے ہیں تو ابھی ہے وہ گوش بکائیں گے اور کھائیں گے تکے بھی لگائیں گے کڑیاں بھی بنائیں گے تو چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ